مدینہ سڑ جانے مدینہ ایمانے ایمانے مدینہ ایمانے مدینہ سڑ جانے مدینہ ایمانے دو جگ تو حسینے مدینہ دی زمینے دو جگ تو حسینے مدینہ دی زمینے مدینہ سڑ دینے مدینہ ایمانے مدینہ سڑ دینے مدینہ ایمانے ایمانے مدینہ ایمانے مدینہ سڑ نورے نگاوہ دا سرورے مدینہ سڑ نورے نگاوہ دا سرورے دلہ دا ارمانے مدینہ مدینہ کے ولیوں کی مجلس بھی ہے اللہ کے ذاکرین کی محفل عالی حضرت جناب پیر محمد عبدالغفار صاحب دامن پڑکاتو خدسیہ خطاب فرمانے کی تشریف آ رہے ہیں آپ نے خود ہی اس پر نظر کرم فرمائی ہے کہ میں آٹھ منٹ تکریر کروں گا نعرہ تکبیر سارے رسالت سانے بلایت نعرہ سارے رسالت نعرہ سارے رسالت نعرہ 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 سیجل حضور رسالت و دیگر مشایخ اعظام علماء کرام اور میرے نہائید کی قابل احترام ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں وقت کے آخری لمحات بیت رہے ہیں وقت کی قلت کے پیش نظر انتہائی اختصار برتا جائے گا اور تفصیل و تحقیق میں پڑے بغیر صرف حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ بڑی مبارک محفظ ہے بابرکت محفظ ہے اور اللہ کے ولیوں کی مجلس بھی ہے اللہ کے ذاکرین کی محفظ بھی ہے تو اس میں حاضری لگوانا اس لیے مناسب سنجا کہ شاید یہی لمحات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شک پالے اور میری محفظ اور میری بحشش کا ذریعہ بان جائے چنانچہ اسی مدعا کو پیش نظر رکھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں صرف پانچ سات منٹ میں اپنے کلمات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا اللہ مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سویر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفظ آتات غلامی اور فرمنبرداری اللہ نصیب فرمائے جو آیت پاک میں نے پڑی ہے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اتقل اللہ اے لوگو ایمان والوں خطاب کس کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے اے لوگو ایمان والوں اتقلتا اللہ سے ڈرو اور جب تم اللہ سے ڈر چکو ایمان لا چکو اللہ سے ڈر چکو تقوی اختیار کر چکو نماز پڑ چکو روزہ رکھ چکو عبادات کر چکو نوافل پڑ چکو تحجد پڑ چکو قرآن خوانیاں کر چکو عرم پڑ چکو عبادات کر چکو تو باب اللہ نے فرمایا وَقُونُوا مَا سَعَدِقِينَ اب اے ایمان والوں تم سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہویا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے خالقِ کائنات اے ربِ کائنات اے خالقِ کائنات ہم ایمان دار بھی ہوگے ہم تقلہ والے بھی ہوگے ہم نمازی بھی بن گے ہم روزہ دار بھی بن گے ہم نمازی پڑھنے والے بھی بن گے پریزگار بھی بن گے تو اے اللہ اب صادقین کے صحب میں شامل ہونے کی کون سی ضرورت باقی رہ جاتی ہے تو میرے دوستو اللہ نے ہی جواب دیا اور سرکارِ دعا صد اللہ علیہ وسلم کی احادی سے باقی اس بات پر شاہد ہیں اور بزرگانِ دین کہ تمام جتنے بھی طریقے ہیں وہ اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ صادقین میں شامل ہو جاؤ اس لیے کہ تم نماز تو پڑھ چکے تقویدار بن گے ایماندار بن گے پریزگار بن گے لیکن عبادت گزار تو بن گے لیکن ابھی تم میں جذب اور شوق جو عشق اور محبت کا جذب اور شوق دل میں پیدا کر کے دل کی کیفیت جن حالات سے بدلتی ہے وہ کیفیت تم میں پیدا نہیں ہوئی ہے اگر وہ کیفیت تم نے پیدا کرنی ہے اور خدا کے قرب اور اس کی مارکت کی کیفیت پیدا کرنی ہے تو اللہ کے نیک مندوں کے پاس چلے جاؤ اللہ کے نیک مندوں کے پاس چلے جاؤ اور میرے دوستوں سوچنا یہ بات ہے اگر اگر عبادت ہی میں قرب خدا ہوتا صرف اور علم ہی میں صرف قرب خدا ہوتا اور صرف ایمان لانے سے ہی خدا کی مارکت اور اس کا قرب مل جاتا اور انسان مقامِ ولایت پر فائد ہو جاتا تو مہین و دینِ چشتی سنجری اجمیری سے زیادہ نہ کسی نے ایروں پڑا ہے اور نہ کسی نے زیادہ عبادت کی ہے حضرت بیرہ میرے علی شاہ صاحب گھولگی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ نہ کسی نے علم پڑا ہے اور نہ کسی نے زیادہ عبادت کی ہے لیکن ان کو بھی اللہ کا کل ہوتھ وقت ملا مارکت ہوتھ وقت ملی دن ہوتھ وقت روشن ہوا کیا بھی یہ ہوتھ وقت بدلی جب اپنے مرچت کے آستانے پر حاضری تھی حضرت بیرہ جب جب اپنے مرشت کے آستانے پر حاضری تھی اس وقت دل کی کیفیت بدلی آرے صرف علم سے بدلتی آرے صرف چلو سے بدلتی آرے صرف اگر نواخر سے بدلتی اگر صرف ذکر سے بدلتی عبادت الگ بات ہے خدا راضی ہو جاتا ہے جنب ملتی ہے لیکن دل کی کیفیت بدل کر مقام بلایت اور مقام قدبیت اور مقام روشیت پر فائز آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب مرشد کامل کی بارگاہ میں جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی سال تک علم پڑا کئی سال تک تقوا کیا کئی سال تک پریزگاری کی کئی سال تک جنگلوں میں پھر کر رب کائنات کو یاد کیا اور کئی سال تک اپنے استادوں کے سامنے شاگردی کا زانو زانوے دلمز دیا کر کے اور اپنے استادوں کے خدمت کر کے علم حاصل کیا لیکن ساری متحدہ گزر جانے کے بعد آخر ان پر یہی ظاہر ہوا کہ اے عطل قادر جب تک تو اپنے شیخ کی بارگاہ میں نہیں جائے گا کسی اللہ والے کی خدمت میں نہیں جائے گا کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے قلب کو اس اللہ والے کی بارگاہ میں پیش نہیں کرے گا تمہیں مقام غوثیت پر فائز نہیں کیا جا سکتا جب غوثِ عاظم جیسے لوگ جب غوثِ پاک جیسے لوگ ان کو علم حاصل کرنے کے بعد تقوی کے بعد پرینکاری کے بعد شیخ کی ضرورت ہے تو میں تو آپ کسی باقی مولی ہی نہیں ہے لیکن ایک بات لور یاد رکھئے شیخ میں کی ویخل میں شیخ کے سامنے زانوِ تلمس دہ کرنا یا مرید بن جانے کا یہ مقصد نہیں کہ رسمی طور پر مرید بن گیا اور بس اس کے لیے آدابِ طریقت بھی ضروری ہے اس کے لیے آدابِ طریقت بھی ضروری ہے مرید اپنے پیر کے عشق و محبت میں گم ہو اور اپنے آپ کو اپنے دل کو پیر کی خدمت میں ایسا پیش کر دے جیسا مرتا غصال کی خدمت میں پیش ہوتا ہے جیسا مرتا غصال کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اس طرح جب اپنے آپ کو شیخ کی بارکہ میں پیش کر دے گا آدابا احترام کرے گا تو شیخ کے فیض سے فیض یاد ہوگا تو میرے دوستو آپ خوش نصیب لوگ ہیں آپ خوش بخت لوگ ہیں آپ صاحبِ قسمت لوگ ہیں کہ آپ کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہے آپ کا تعلق اللہ کے وریوں کے ساتھ ہے آپ کا تعلق اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ ہے اور حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ دنیا میں جس کا تعلق جس کے ساتھ ہوگا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اگر کسی کا تعلق دنیا میں چور کے ساتھ ہے تو قیامت میں چور کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں تعلق زانیوں سے ہے تو قیامت میں زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں تعلق اگر برکردار لوگوں کے ساتھ ہے قیامت میں برکردار لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور دنیا میں اگر تعلق ولیوں کے ساتھ ہے قیامت میں ولیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں تعلق اگر اللہ کے مقربین کے ساتھ ہے قیامت میں مقربین سے اٹھایا جائے گا دنیا میں اگر محبت نمازوں کے ساتھ ہے قیامت میں نمازوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں اگر تعلق غوث کے ساتھ ہے قیامت میں غوث کے ساتھ اٹھایا جائے گا دنیا میں اگر اس کی محبت اگر اس کی محبت غوثِ آزم کے ساتھ ہے قیامت میں غوثِ آزم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس کی محبت اگر صدیقی اکبر کے ساتھ ہے قیامت میں صدیقی اکبر کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اگر دنیا میں اس کی محبت اس کی محبت کاملی والے مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو قیامت کے دن مصطفیٰ کی غرامی میں اٹھایا جائے گا فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ خوش نصیب ہیں میں بھی اور یا اللہ کی غلامی میں رکھے مصطفیٰ کی غلامی میں رکھے اور قیمت میں بھی اللہ تعالیٰ اور یا اللہ اور مصطفیٰ کی غلامی میں اٹھائے وآہِ اُطاب آئے نا وقت ختم ہو چکا ہے ہاں وقت ختم ہو چکا ہے وقت ختم ہو چکا ہے مجھے صرف سات آر منٹ دیئے گئے تھے چونکہ ابھی لنگر بھی تقسیم ہونا ہے اور قبلہ پیر صاحب مدزل حلالی کا مختصر خطاب اور ان کی آخری دعا بھی ہے واجب الہترام قبلہ پیر علیاء بادشاہ صاحب حاروق کا خطابی ہوگا بہرحال اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا وقت لیا جائے آخری دعا قبلہ پیر صاحب کی ہوگی جو اس محفظ قلب بلوا اور نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ موجھ پر آپ پر فضل و قرآن فرمائے حضرت اللہ مولانا زفر معمود صاحب حراشوی نے کہا ہے کہ آپ میڈلیس کے بارے میں کچھ کہیں کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے اس لیے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا صرف ایک شیر پہ ختم کرتا ہوں انہوں نے بھی شیر پڑھا تھا نا سعودیہ کے بارے میں تو میں ایک شیر پڑھ کے ختم کرتا ہوں کہتے ہیں حرم کا مقدس حرم کا تقدس کب ان کو عزیز تھا حرم کا تقدس کب ان کو عزیز تھا ارد وطن کو بیچ کر خود کو بچا لیا وہ آخر دعوانہ یہ تھے جیناب پیر محمد عبدالغفار صاحب دامت ورکا فرقا فرقا میرا جوافتی نہیں ختم کرتا حضر شاہ فرماتے ہیں میرے صحابہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کا ارادہ کر غزار کر دے ہو میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر پوری کائنات کے سارے درخت کن میں بن جائیں اور تمام جو سمندر ہے یہ سیاہی بن جائیں تو میرے تم دو صحابہ کے مناقب اور شان نہیں لکھ سکتے برادران ملت اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق پاک کے ماننے والو مولاہ کائنات کے ماننے والو لقص بندیوں چشتیوں قادریوں سربندیوں آج ان کا مجیور آپ کا پیغام ہے کہ ایک پلس پار ان پر جمع ہو جاؤ تو پھر تمہیں کامیابی حرص والا بھی یہاں موریود ہے تم کیوں بے قرار ہو تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہے اور کس کے لیے کہاں سے کہاں اٹھا اور کہاں تک پہنچ گیا ہے حضرت بائیدید بستانی نے ارد کیا میں زمین سے آیا ہوں کس لیے آیا ہے خدا کو پانے اور تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں قدسیوں نے کہا بھئی ہم جب سے قواف قابہ قواف عرش اولا کر رہے ہیں ہمیں قواف سے ہر وقت اب یہی صدا آتی ہے اے عرش والو اگر تم نے مجھے پانا ہے تو زمین پر جاؤ میں دل بائیدید بستانی میں رہتا ہوں بائیدید بستانی نے جب یہ صدا انہوں نے کہا ہے رب زمین والوں کو آسمان کا پتہ بتایا جاتا ہے مرائمری سے دیکھے یونیورسٹی تک زمین دار صبح سے دیکھر شام تک دکان دار صبح سے دیکھر شام تک آپ نے عمل میں مصروف نظر آتا ہے اور سب کی مصروفیت کا ہمیں ایک جامع پروگرام یہ نظر آتا ہے کہ وہ مستقبل کی گھڑیوں کی حفاظت کے لیے آپ نے روشن مستقبل آپ نے روشن قد آئندہ کے لیے وہ مصروف سے عمل دیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس زندگی جس دنیا میں ہم رہے رہے ہیں اس کے سلا اور سموارنے میں جو لگے ہوئے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا بڑے بڑوں کو کھا گئی اور کھاتی چلی آئے گئے یہاں کوئی باقی نہیں رہا ہے نہاں سارا بدن ٹھیک ہوتا ہے مجھے کہنے دیجئے کہ اس بدن کا ایک دل ہے اگر وہ بگر جائے بدن بگر جاتا ہے اور وہ درست ہو تو بدن درست ہوتا ہے اس طرح ملہت اسلامیہ کا بھی ایک دل ہے کہ اس کا نام حجاز مقدس ہے حجاز مقدس پر وہ خاندان قادز ہے جو حاسب اور ظالم خاندان کرپٹڈ گورمیت جس کے بارے میں آج سے کئی سال پہلے مولانا زفر علی خان نے مخاطب ہو کر کیونکہ اس وقت بھی یہ صورتحال پیش ہوئی تھی اور جس آدمی نے سعاد جنوری کا پانو راما دیکھا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ اس ظالم سعودی خاندان نے اور شاہ عبدالعزیز نے اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے کے لیے اور وہاں حکومت سعودیہ ایک خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لیے برطانیہ سے گھٹے اور آپ کی حمایت کے طرح ایسے کچھ چلی جن کا انام والا ہونے میں شک نہ کہ ان کا عقیدہ کیا تھا وہ سمجھو کہ ان کا عمل کیا تھا وہ سمجھو سمجھ لو کہ وہی راستہ سیدھا راستہ ہے وہی سراتِ مستقیم ہے موسیقی